بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں کیسر ملک اپنے کے ساتھ سرویئنگ انجیننگ ڈیزائننگ انفارمش کے پریفارمس ہے دوستو آج ہمارا سیول تری ڈی کے اندر میں یہ دو تین حصوں میں یہ ویڈیوز کو بناوں گا جس کے اندر کے ہمارے پاس جس طرح آپ نے دیکھ رہے ہیں کے ذریعے پلان اور یہ پروفائل ادھر بنی ہوئی ہے تو یہ اس میں اگر ہم اپنے اپنے رینگوں پر آتے ہیں اور اس پلان کو ہم نے اپنا سیول تھری ڈی کے اندر اس کا پلان بنانا ہے اس کی پروفائل بنانی ہے اور ادھر سے ہم نے یہ جو ٹی پی کا سیکشن ہے یہ ہمارا اس کو ہم نے بنانا ہے تھری ڈی پولی لین کے ذریعے اور اس کے آگے کراس سیکشنز وغیرہ بنانے تو وہ ہم کیسے بنا سکتے ہیں تو اس پر سب سے پہلی جو چیز ہے کہ اس کے اندر جو ہم نے چیز کو لیا ہے وہ ہم نے لیا ہے ادھر سے ڈسٹنس اور الیویشنز کے اوپر کہ ہم اپنے ڈسٹنس اور الیویشنز کے حساب سے سب سے پہلے اپنا یہ جو سیول تھری ڈی کا جو پروفائل یہ الپلان ہے اس کو ہم کیسے بنائیں گے اس کی الائنمنٹ ہم کیسے لگائیں گے اس کے اندر یہ پوائنٹس کو کیسے ڈراغ کریں گے اور ڈراغ کرنے کے بعد ہم نے ادھر آ جانا ہے ادھر سے یہ جو مرپس یہ ڈرائنگ کے اندر یہ سیول تھری ڈی کے اندر یہ جو ہمارے آؤٹسائیڈ جو ہمیں ڈرائنگ ہو یکی گئی ہوتی ہے کلائنٹ کے سیلٹن کی طرف سے اس کی پروفائل کو ہم نے کیسے اس کے اندر لگانا ہے تو یہ سب سے پہلے ہم ڈرائنگ کے اوپر بات کریں گے کہ ہم ساری جو ہے اپنی نسل ڈیٹے کے اوپر سے لے کے چلیں گے کہ ہمارا ڈسٹنس اور الیویشن جو ہے اس کے ساب سے ہم نے یہ پلان کو بنانا ہے ہم کوئی ماپس کوارڈنیٹس وغیرہ نہیں ہے تو اس لیے ہم اس کی پوری ورکنگ اس سے کریں گے تو یہ پہلے اسے کے اندر میں آپ کو اس کا پلان اور پروفائل بتاؤں گا اس کے بعد اس کی سمبلی اور کوریڈورز وغیرہ اور اس کے بعد اس کی سیمپل لائنز اور پریس سیکشنز کے متعلق نیکسٹ ویڈیو کے اندر بات کریں گے کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے دو دو گھنٹے کی ویڈیو ہو جاتی ہے تو وہ اتنا اس کا امپیکٹ نہیں پڑتا تو اس پہلے اسے کے اندر میں آپ کو اس کے بارے میں پوری ڈیریل کے ساتھ بتاؤں گا کہ آپ نے ہارڈ شیپ کے ساتھ اپنی سیول تھری ڈی کے اندر پلان پروفائل کیسے بنانا ہے اس کے بعد یہ جو ماپس ٹیپکل سیکشنز وغیرہ دیئے گئے ہوتے ہیں اس کو ہم نے کیسے پولی لائن کے ذریعے کنورٹ کر کے اور آگے اس کے کراس سیکشن بنانا ہے تو میری ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے اور میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کر دینا ہے ویڈیو کو سٹارٹ تو دوستو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اوپر ماپس پلان جا رہا ہے نیشہ ماپس کی پروفائل جا رہی ہے تو ہم نے اس پلان کو بھی اسی طریقے سے سیول تھری ڈی کے اندر کیسے ڈرہ کرنا ہے اور اس کے بعد پولی لائن کے ذریعے اپنا یہ کراس سیکشن یا آپ یہ دیکھ رہے ہیں تھوڑا سبسکر میں بڑا کر دیتا ہوں اس کو آپ نے کیسے اس سبسکر ا State Economist کو اپنے اقراس سیکشن گناہز انسل اور distance کے اوپر آپ یہ میں دیکھ رہا ہے کہ یہ ماپس دسشن سے ہے اور یہ الیویشنzھ ہیں اسی کے اوپر ہم یہ سارے سیکشن کو ڈرہ کریں گے سیول تھری ڈی کے اندر ویڈیو کے ساتھ تو آپ نے میری ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھنا ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ لیویل کے ساتھ distance اور الیویشن سارے پڑھے میں پوری آر ڈیز ان کی جا رہی ہے اس کے اندر آپ نے ادھر سمینا آپ کو پچھلی ویڈیو کے ادھر پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتایا تھا کہ آپ اس پوائنٹس کو کیسے سیول تھری ڈی کے اندر امپورٹ کر سکتے ہیں تھوڑا سے میں آپ کو ادھر ڈیٹیل بتاتا ہوں ادھر آپ نے اس کی آر ڈیز ساری لکھ لینی ہے ان سیڈوں پر ایک کالم جو آر ڈی آپ کی در آ رہی ہوگی وہی ایڈی آپ نے ادھر لکھ لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے ادھر اس کو تینوں کو جوائن کر لینا ہےrolog how to کرنا ہے رہی distance and لگانا ہے double sigle sigle είеюсь time نگلہ چاہتے ہیں تو لگا لیں لیکن ابھی ہم صرف ادھر آڈ ڈی اور سٹیشن کو پر ہم نے کراس سیکشن بنائنا ہے تو آپ نے اس فارمیٹ کو پر اس کو ادھر بنا کے انٹر کر دینا ہے انٹر کرنے کے بعد آپ نے ادھر اس کو نیچے پیسٹ کر دینا ہے اسی طریقے سے اس فارمیٹ کو آپ ادھر نکے تک پیسٹ کرتے جائیں گے جو جو سا فارمیٹ آ رہا ہے سارا تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارا فارمیٹ ادھر میرے پاس بنا ہوا ہے تو ادھر سے آپ نے یہ فارمیٹ بنانے کے بعد آپ نے اس کو ادھر سے کاپی کر لینا ہے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورے پوری اس سیکشنز کو آپ نے ادھر یہ جو سیگمنٹی سیل جا رہے ہیں یہ twoє plus zero fifty تک کی rd ہے آپ نے اسے کاپی کرنا ہے اور نیوشف ریش کو اپر آ جانا ہے یہ میں نے پہلا بات یہ بنائی ہوئی تھی اس کو میں زی legacy ختم کرتا ہوں آپ نے ادھر اس کو بعد اس کو ادھر اس کو کو کپی کر لینا ہے اس سے اور ادھر نیوشف ریش کے پر آنا ہے اور ادھر آپ نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے پیسٹ ایز 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 سیلک کر کے آپ اس کو اکی کریں تو آپ دیکھیں گا ہمارے ادھر بلینک سیل یہ جس سے سارے ایڈجسٹ ہو گیا آپ نے ادھر اوپر ہوم ٹیپ کے اوپر آنا ہے اور ادھر سے ڈیلیٹ والے آپشن کو اوپر ڈیلیٹ سیل والے آپشن کو اوپر جا کے ڈیلیٹ شیٹ روز کو آپ نے ادھر سے ڈلیٹ کر دینا تو آپ یہ دیکھیں گا ہمارے پاس جتنی وہ گیپ سوئیں گے سارے ختم ہو جائیں گے اور یہ پورے ایک ریگولر شیپ کے اندر آ جائیں گے اسی طریقے سے آپ نے اس کو اوپر سے لے کے اور نیٹے تک اپنے سارے اس کو جسے کاپی کر لینا ہے اور کاپی کرنے کے بعد اپنے فولڈر کے اندر جہاں آپ کے پاس یہ ڈیٹا آپ رکھنا چاہتے ہیں ادھر آ جائیں رائٹ کلک کر کے نیو ٹیکس ڈاکومنٹس کے پر آ جائیں اور ادھر آپ کوئی بھی نام اس کا ایکس وائی زید نام آپ اس کا دے دے اور دینے کے بعد آپ اس کو اوپن کر کے اور اس کے اندر وہ ڈیٹا پیسٹ کر دیں پیسٹ کرنے کے بعد آپ اس فیل کو جسے سیپ کر لیے تو یہ ہمارے پاس جو فارمیٹ ہے سیول تھری ڈی کے اوپر امپورٹ کرنے والا وہ ڈیٹا ہم نے اندر فارمیٹ بنا لی ہے ابھی آپ یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ ہمارے پاس پلان پروفیل کی یہ شیٹ جا رہی تھی یہ اس میں تو یہ ابھی ہمارے پاس جو ڈرائنگز اویلیبل ہے اس کے ساتھ سے ہم نے اس کی الائنمنٹ سیول تھری ڈی کے اندر لگانی ہے اوپر الائنمنٹ لگانی ہے اس کے بعد پروفیل کو بھی ہم اسی طریقے سے بنائیں گے تو آپ نے ایکسل کے اوپر ادھر آ جانا ہے ایکسل کے اوپر یہ فرش سیٹ میں نے یہ کریئٹ کی ہوئی ہے تو یہ آپ نے یہ جو ڈیٹا ہے آپ نے یہ ڈیٹا کو اسی طریقے سے اس کے اندر انپوٹ کرنا ہے جو جو اس ہوئے گا تو وہ طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹائم کی سیونگ کیلئے تھوڑا سا میں نے اس کو پہلے بنائے ہوا ہے تو آپ نے ادھر سے جو ہمارے پاس ہی اس چارٹ ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں ایکسل کے اوپر یہ اس چارٹ ڈیٹا ہے اس کے بعد اسٹنگ کی ویلیو آپ نے لکھ دینی ہے تھری فور ایٹ نائن پانٹ فور زیرو اور نارتنگ کی ویلیو ون تھری ون سکس پانٹ فائٹ زیرو اور اس کے بعد آپ نے اگے نیکسٹ جو ہمارے پاس آریجنٹل کرو کا پی آئی سٹیشن آ رہا ہے اس کا بھی آپ نے اسی طریقے سے اس کی سٹیشن اس کی اسٹنگ نارتنگ اور ساتھ آپ نے اس کا ریڈیس ادھر سے لکھ دینا دیئے اس کالم کے آگے ریڈیس آپ آبی در لکھ لیں تاکہ اگہ جگہ کے اوپر رس آ جائے تو آپ لیں یہ اسی طریقے سے پی آئی وانگ دو تھری فور جزنی آپ کے پاس ادھر آ رہی ہیں سب کو آپ نے ادھر ادھر پر اسی طریقے سے لکھ دینا ہے اس کے ساتھ اسی نارتنگ پی آئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں بگننگ آف پروجیکٹ سے لے کے اینڈ پروجیکٹ تک اپنا سارا بنا لینا ساتھ اس کا ریڈیس لکھ لینا ساتھ اسی طریقے سے آپ نیچے آتے ہیں پروفائل کے اوپر تو آپ نے پروفائل کا بھی ڈیٹا اسی طریقے سے اس کے اندر نوڈ کر لینا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بگننگ آف پروجیکٹ ہے اور الیویشن ہے سیون زیرو سیکس پانٹ فور فائی یہ در میں پاس آیا ہوا ہے اسی طرح فسٹ پروفائل کے اوپر یہ آ رہی ہے اور اس کا الیویشن سیون ون ٹو پوائنٹ زیرو ون یہ میں نے در لکھا ہوا ہے اور ساتھ اس کی ایک ورٹیکل کرف کی لینڈ میں نے لکھ دی ہے اس کے بعد اس طریقے سے نیکسٹ ہمارے پاس ون فور زیرو پائنٹ پر آ رہی ہے یہ آگے والی کرف ہے اس کا ڈیٹا آپ نے اس کا وی پی ای اسٹیشن اس کا الیویشن اور ورٹیکل کرف لینڈ آپ نے در لکھ لینا ہے تو جتنا آپ کے پاس یہ ڈیٹا ہے آپ نے سارا اسی طریقے سے بنا دینا ہے اس کے اندر بڑا سا میں اس کو بڑا کر دوں گا تاکہ آپ اس کے اندر ڈیٹا اس کو آپ انٹر کر سکے تو اس کے بعد آپ نے ادھر سے اس کو جوائنٹ کر لینا ہے جس طرح آپ آٹو کائٹ کے فارمائٹ کے اوپر آتے ہیں اور اس کو ڈرا کرتے ہیں تو آپ نے ادھر سے اس کو جسٹ ایزو کرٹو کرنا ہے پہلے اسچنگ کی ویلیو اس کے بعد ان لگانا ہے ڈبل کاما سنگل کاما ڈبل کاما اور اینڈ پھر دوبارہ لگانے کے بعد آپ نے اس کے ناردن کی ویلیو کو ادھر لگا دینا ہے لگانے کے بعد آپ اس کو ادھر سے اسی طریقے سے نیچے لیا ہے یا آپ نے اسی طرح یہ لگا دینا ہے یہ ڈیٹا ہم یوز کریں گے اپنے پروفائل کو جب بنائیں گے تو اس کے اوپر جو یہ ہے ہمارے پاس ادھر ایک ہی جگہ کے اوپر پڑھا ہوئی ڈیٹا آپ نے سب سے پہلے یہ کوائنٹس کو کرنے کے بعد آپ نے اسے اکاپی کر لینا ہے کرنے کے بعد آپ نے اپنا سیبل 3d کو ادھر سے اوپن کر لینا اور اس سے اپنا پولی لین کی کمانڈ لے لینی ہے لینے کے بعد آپ نے کمانڈ باہر اپکے آکے اس کو لین کو اپنے ادھر سے پیسٹ کر دینا ہے اسکیپ کر کے زوم ایکسٹینڈ کر لینا کے دویے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اس کی علائنمنٹ ادھر آگئی ہے ساری تو آپ نے اسی طریقے سے اوپر علائنمنٹ کی اوپر آجانا ہے اور اور ادھر سے آپ نے create alignment from جو امار پاس object ہے create alignment from object آپ نے اس کو ادھر سے choose کرنا ہے اس option کو اور choose کرنے کے بعد آپ نے اس land کو select کر لینا ہے select کرنے کے بعد right click کر کے اور ادھر سے آپ اس کو یہ امار پاس ہی پوچھے گا right reverse آپ جانا چاہتی ہیں یا state تو ہم state ہی جا رہے ہیں تو right click آپ نے کر دینا ہے تو یہ امار پاس ادھر اس کے alignment create ہو جائے گی اوپر آپ اس alignment کا نام دے دیں ادھر سے کوئی بھی میں اس کا نام دے دیتا ہوں project central line تو یہ آپ نے دے دینا ہے just اس کا ساتھ آپ نے تو وہی سارا کچھ وہی رکھنا ہے ادھر propose آئے ہوئے آپ اس کو existing بھی کر سکتے ہیں در سے اور اس کے labels ادھر رہا جو ہے وہ all labels ادھر سے کر لیں اور default radius ادھر 200 کا آ رہا ہے تو آپ نے ادھر سے radius چونکہ ہمار پاس ادھر radius دونوں ادھر ہیں 1200 اور 1000 کا ہے ہے تو آپ نے فیلال اس کو رکھ کے اور اس سے آپ نے اس کو okay کر دینا ہے okay کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے مر پاس اس کی پوری alignment ادھر ڈراؤ ہو جائے گی ساری جو جو سے start station اگر آ رہا ہے آپ اپنے project کے ساپ سے اس کے اندر اس کو لکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس alignment کو select کرنا ہے اور select کرنا کے بعد آپ نے دیسے اوپر آ جانا geometry editor کے اندر آپ اس کو دیسے click کریں گے geometry edit کو تو یہ ہمار پاس alignment layout کے tools open ہو جائیں گے ادھر آپ second last option آپ دیکھ رہے ہیں بلکل جو last والا option ہے alignment والا grid view آپ نے اس کو دیسے select کرنا ہے تو یہ آپ کے سامنے ادھر اس کا پورے table ادھر open ہو جائے گا تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر radius جو ہم اپر 200 کا ہے تو اب یہ آپ نے دیسے radius اپنا change کر لینا ہے 1200 اور 1000 کا جو radius آ رہا ہے وہ دونوں آپ نے ادھر دے دینے تو آپ نے اس کو دیسے double click کرنا ہے اور ادھر آپ ہمارا پاس پہلا ہے 1200 آپ نے دیسے اس کو change کر دینا ہے اور second جو ہم آپ پر radius ہے اس کو double click کر کے ادھر 1000 ادھر سے کر دینا ہے اس کو کرنے کے بعد آپ مچے click کر دیں گے تو آپ کے ہماری جو دونوں curves ہوں گے وہ ہماری اسی طریقے سے جو plan and profile کے اوپر ادھر لگی ہوئی ہے اس کے ساپسے اس کا complete data ادھر بن جائے گا اسی طریقے سے یہ پوری curves کا جو limits وغیر ہوئیں گے سارے same to same ہمارے draw ہو جائیں گے تو آپ نے alignment کو اسی طریقے سے draw کر لینا ہے سب سے بہلے alignment کو draw کرنے کے بعد ابھی ہم اس کے اوپر اپنے یہ جو ایم نسل والا جو ہم نے بنایا تھا یہ ایم نسل اس کے ساپسے ہم اس کو ادھر import کریں گے اس کے اوپر points کو اور import کرنے کے بعد اس کی surface بنانے کے بعد اس کی profile create کریں گے تو ادھر سے میں اس کو close کر دیتا ہوں تو آپ نے ادھر سے points کو پر آ جائنا ہے یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ points ہے آپ نے ادھر سے points کو click کرنا ہے اور یہ alignment create points in alignments یہ آپ کو پاس option آ رہا ہے آپ نے ادھر سے import file والا جو option ہے اس کو آپ نے ادھر سے click کر لینا ہے import والا option آپ click کریں گے تو آپ نے ادھر سے اپنے اس folder کے اوپر آ جائنا ہے جس کے اندر آپ نے وہ پہلی ہم نے file بنائی تھی جو کہ ہم نے رکھی تھی تو آپ نے ادھر سے اسے طریقے سے اس folder کے اندر آ کے اور یہ xyz والی file ہم نے ادھر بنائی تھی یہ اپنی distance اور elevation کے ساتھ سے آپ نے ادھر سے اس کو اپنے ادھر سے choose کر لینا ہے choose کریں گے تو یہ آپ یہ mouse کی مدد سے آپ دیکھیں گے تو یہ ہمارے پاس option one آ رہا ہے station offset two آ رہا ہے station offset elevation تو ہمارے پاس جو ہم نے اس کو کیا ہے وہ ہمارے پاس station offset, elevation ہے تو ہم نے ادھر سے two آ لے option کو دیسے نیچے command bar کے اندر اوپر نظر آ رہا ہے آپ نے دیسے اس کو select کر لینا ہے تو یہ ایک second number پہ ہم سے پوچھ رہا ہے یہ space file ہے یا comma file ہے یہ ہمارے پاس comma file تھی تو آپ نے دوبارہ ادھر سے two کو آپ نے ادھر سے select کر لینا ہے اس کے بعد ہمارے پاس نیچے پوچھ رہا ہے enter and invalid indicator of elevation تو آپ نے اس کو ادھر سے انٹر کر دینا ہے دوبارہ انٹر کر دینا ہے اور دیسے وہ نیچے اب آپ سے پوچھ رہا ہے select alignment یہ آپ کو پاس آ رہا تو یہ alignment ہمارے پاس ہے کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے سارے پوائنٹس جو تھے وہ سارے کے سارے اس کے ساتھ پیلل ادھر ڈراؤ ہو گئے ہیں جو مپس یہ ڈسٹنس اور ڈیویشن والی ساری فائلز تھی وہ رائٹ اور لیفٹ اور سینٹر لینڈ کے حساب سے پورا کا پورا ادھر یہ سارا کا سارا ادھر ڈراؤ ہو گیا ہے سارا پورشن تو آپ نے اسی طریقے سے اس فائل کو اس کے اندر امپورٹ کر لینا بہت سمپل اور ایزی طریقے کے ساتھ تھوڑی سپیٹ میں کر رہا ہوں تاکہ ویڈیو ہماری تھوڑسی شارٹ بنے اور یوسفل بنے جائے تو آپ نے اس پوائنٹس کو اسی طریقے سے اس کے اندر انپورٹ کر لینا ہے جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے تو آپ نے میرے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک ضرور کر تو یہ ہم آپ پاس سارے پوائنٹس آگئے ہیں ایزی طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم آپ پاس ادھر دسٹنس ایلیویشنس کے اوپر یہ پروگرام تھے اور ساتھ اس کے آڈیز وغیرہ تھی تو یہ سارے پوائنٹس ادھر ہمارے پاس ادھر ہو گئے ہیں تو آپ نے ادھر سے اوپر آنا ہے ان پوائنٹس کے اوپر یہ پوائنٹس آل پوائنٹس ہے آپ اس کو رائٹ کلک کر کے ایڈیٹ پوائنٹس کو اوپر جاتے ہیں تو یہ سارے پوائنٹس آپ کو ادھر نارسنگ اسٹنگ کے اندر بھی کنوٹ ہوئے نظر آئیں گے آپ نے اسی طریقے سے ان پوائنٹس گروپس کے ساتھ آپ اس کو ادھر ایڈیٹ پوائنٹس کے اوپر اس کو پر آ جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ادھر آل پوائنٹس کے نام سے یہ آ رہی ہے سارے فائل آپ نے ادھر اسی رائٹ کلک کر کے ادھر پوائنٹس کے اندر آ جانا ہے پوائنٹس کے اندر آئیں گے تو یہ آپ دیکھیں گے بیسک کے اپشن ہے نیچے تو یہ پوائنٹس لیبس اسٹائل ادھر نون ہوا ہوا ہے آپ ادھر سکو جو نہیں سو بھی سٹیر رکھنا چاہتے ہیں الیلیویشن وغیرہ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ادھر سا وغیرہ آپ پھلائی کرتے ہیں تو یہ نیچے آپ کو پاس ارس کے اپلے ایہ الیلیویشن وغیرہ آ جائیں گے تو یہ elevator description وغیرہ جو اپشن ہے ادھر سے آپ اس کو okay کر دیں گے تو یہ آپ parlé سا رہے اس کے جتنے landingみ paved سارے آ جائیں گے آپ اس کو صحیح کر سکتے ہیں تو آپ اس کو ضرورت نہیں ہے آپ کی تو آپ نے دوبارہ پراپرٹی میں آنا ہے اور ادھر سے آپ اس کو نون کر دیں تاکہ وہ ہمارے پاس تھوڑا ایریا ساف رہا ہے اس کے بعد آپ نے اس کی سرفیس بنا دینے سے کنٹور بنا دینے یہ سرفیس والا آپشن ہے اپنے رائٹ کلک کرنا ہے کریئیٹ سرفیس کے پر آ جانا ہے میں ادھر اب کوئی بھی نام اس کا دے سکتے ہیں ادھر سے کنٹور کا ہے دسٹسٹ وغیرہ آپ ادھر سے اسکے سیلیکڤ کر سکتے ہیں جتنا maintaining رکھنا چاہتے ہیں maximum رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ ادھر سے اس کو سیلیکٹ کر کے اس کو ok کر کے ادھر سے آپ اس کو ok کر دیں تو جیسے مرپس CC نام سے ہم نے بنائی ہے تو یہ مرپس آ جائے گی تو آپ نے ادھر سے اس کے plus نیچان sucking renew کو کہنا ہے اور اپلائی کر کے اوکی کر دینا ہے اوکی کریں گا تو آپ یہ دیکھیں گا ہمارے پاس اس کی سرفیس ادھر سے create ہوگی ہے انہی elevations کے اوپر جس طریقے سے جاری ہے اس کے distance ہوگیرہ آپ change کر سکتے ہیں اگر آپ نے مزید ویڈیو دیکھ لی ہے تو میری اس پر دو تین ویڈیوز بنی ہوئی ہے میرے چینل کے اندر آکے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو آپ نے اس کی سرفیس سب سے پہلے بنا لینی ہے اس کے بعد ہم نے اوپر اس کی profile draw کرنی ہے سرفیس پروفائل تو یہ profile والا option نظر آ رہا ہے پہلا option ہے create surface profile آپ نے اس کو دیسے click کرنے تو یہ ہمارے پاس ادھر جو project کا center line ہم نے لکھتا ہے اس کا نام سے جو بنائی تھی یہ profile اس کا نام ادھر آ جائے گا جو surface ہم نے cc کے نام سے بنائی تھی وہ ادھر آ جائے گی ادھر اسی طریقے سے start ہے اور ادھر end ہے اس کا alignment کا جو عمالی جاری ہے تو آپ نے دیسے اس کو add کر دینا ہے add کریں گے تو یہ نیچے ہمارے پاس ادھر یہ add ہو جائے گی ساری profile ادھر سے آپ نے draw in profile view کو پر اپنے در سے click کرنا ہے click کریں گے تو ایک اور آپ کو سامنے ادھر window open ہو جائے گی اپنے در سے اس کو next کر دینا ہے ادھر آپ کے پاس start end آ رہا ہے آپ اس کو change کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں اسی طرح آپ next کر لیں automatic یہ creation ہے seven zero five سے لے کے seven zero eight تک اگر آپ اس کے profile کو change کرنا چاہتے ہیں نیچے ہی آ جائیں seven zero four تک آپ ادھر سے اپنے nsl وغیرہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے در seven zero six کے جا رہے ہیں nsl اور آپ design profile آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے seven one two کو پر جا رہا ہے سانسو seven one two کو پر جا رہا ہے اور این ایسل جو ہمارا جا رہا ہے وہ almost ہمارا seven zero six کو پر جا رہا ہے تو آپ نے ادھر سے اپنے nsl اور اس کو دیکھ کے اور اسی طرح اس کو بھی profile کو آپ نے draw کر دینا ہے seven one fifty اس کے اوپر میں اس کو بنا دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے next کر دینا ہے اور ادھر سے آپ نے create profile پر آ جائے ہے اور ادھر آپ نے ادھر ایک سیڈ کو پر کلک کر دینا ہے تو یہ ہمارے پاس ادھر اس کی سرفیس پروفیل ادھر کریئٹ ہو جائے گی ہے. آپ ہی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس سیون زیور سکس کے اوپر اس کے یہ انسل جا رہے ہیں. تو یہ آپ نے سب سے پہلے اس پروفیل کو بنا لینا ہے. اس پروفیل کو بنانے کے بعد ابھی ہمارے پاس جو دیزائن پروفیل آ رہی تھی نیچے اس کو ہم نے لگانا ہے. اوپر ہم نے لگا لیے ادھر ہم نے اس کے لیوز وغیرہ بھی لگا دی ہیں سارے انسل کے وہ آٹومیٹکلی آ گئے ہوں گے. اس کے بعد ہم نے یہ دیزائن پروفیل اس کو اوپر اپلائی کرنی ہے اسی طریقے سے جس طریقے سے مارے پاس ہی طرح پر بھی ہوئی ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ ہماری لین یہ بلکل نیچے آ رہی ہے. آپ نے ادھر سے اس پروفیل کو سیلیکٹ کر لینا ہے اور ادھر آپ نے پروفیل ویو پرپرٹی کو اپر آ کر پروفیل ویو پروپرٹی کو اپنے دیسے کلک کر لینا ہے. کلک کر کے ادھر آپ نے الیویشن والے ٹیپ کے اوپر آ جانا ہے. ادھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مار پاس سیون زیرو فائی ہمارے پاس بٹم لیول جا رہا ہے اور سیون وان سکس پوائنٹ ڈائن ایٹ. مار پاس ٹپ لیول جا رہا ہے ہائٹ مار پاس ادھر الیون آ رہی ہے. تو آپ نے ادھر نیچے آ جانا ہے ادھر یہ آٹومیٹک سیلیکٹ ہوگا ہوگا. آپ نے ادھر سے اس کو مینویل سیلیکٹ کر لینا ہے. مینویل سیلیکٹ کریں گے. یہ مار پاس سیون زیرو فائیف کا الیویشن آ رہا ہے. آپ ادھر سیون زیرو زیرو کا جو ہے جو بھی آپ اپنا ساپ میں الیویشن ہے. آپ اس کو سیلیکٹ کر کے اس کو اپلائی کر دیں گے. تو آپ دیکھیں گا ہماری یہ لینڈ یہ در سینٹر کے اوپر آ گئی ہے. تو آپ اسی طریقے سے اس کی جو بھی آپ لینڈھ ہوگیرہ ہے. درسے بڑھانا چاہتے ہیں. کم کرنا چاہتے ہیں. وہ آپ ادھر سے اس کی لینڈھ کو بڑھا سکتے ہیں اور کم کر سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے یہ ڈاٹم آپ نے ایڈیجسٹ کر دیا ہے. اس کا آپ اس کو اسی طریقے سے سیون زیرو. طریقے پر بھی کر سکتے ہیں. جہاں در آپ اس کو سوٹیبل ہے آپ کا آپ اس حساب میں اس کو آپ کر سکتے ہیں. تو اسے آپ اس کی ہائٹ کو بھی بڑھا سکتے ہیں. جتنی ففٹین میٹر ہائٹ ہے تو آپ اس کی ففٹین میٹر ہائٹ کو بڑھا دیں. ہمارے پاس ادھر میکسیمم الیویشن سیون وان سیکس کا آ رہا تھا. تو ابھی آپ دیکھیں گے کہ سیون وان سیکس سے لے کے نیچے تک یہ ہماری دونوں لینز ادھر کلیر ہو گئی ہیں. اس کی پوری ڈیٹیل میں نے ایڈا ایڈا ایڈیجسٹ پر بنائی ہوئی ہے. آپ کو دیکھ سکتے ہیں. اس کو پر ابھی ہم نے یہ جو ہمارے پاس پروفائل کے الیویشنز جا رہے ہیں. یہ نیچے نظر آ رہے ہیں. یہ پروفائل ہم نے اسی طرح کرنی ہے. اسی سیول ٹری ڈی کے اندر. تو اس کے لیے ہم نے ڈیٹا ادھر لکھا تھا ایکسل کے اوپر. تو ہم تھوڑی سی اس کی ہیلپ لیں گے. اس کو میں تھوڑا سا ادھر سے چھوٹا کر دوں گا. ادھر سے ایکسل کو اوپن کر کے اور اس کو میں سامنے ادھر رہ دیتا ہوں. اس کو تاکہ اس کی مدد سے ہم ادھر اپنے کو ادھر لگا سکتے ہیں. تو میں فیلال اس کو ادھر کلک کرتا ہوں تو اس کو اپنے سیلیکٹ کرنے کے بعد دوبارہ پروفائل اکو پر آ جانا کرنے اور پروفائل کرنے کے بعد آپ اس کا نام دے دیں ڈیزائن پروفائل. میں اس کا نام دے دیتا ہوں. آپ اپنے انڈروڈ کے نام سے دے دیجئے گا. ڈیزائن پروفائل یہ ہمارے پاس آ رہیے. اس کو پر اسی طریقے سے کمپلیٹ لیبل سیٹ سیلیکٹ ہوئے. آپ اس کو اوکے کر دیں. تو یہ وینڈو ادھر ہمار پاس اوپن ہو جائے گی. آپ پہلے اپشن کو پر رہیں گے. تو آپ دیکھیں گے. اس کو آپ نے در سے کلک کرنا ہے اور کلک کریں گے. تو یہ آپ جہاں در رکھیں گے. تو آپ پاس ادھر اس کا ایلیویشن اور ادھر ڈیزائن در آ رہا ہوگا. لیکن ہم نے چونکہ اس فائل کو ادھر ڈرہ کرنا ہے. ان ڈیزائنس اور ایلیویشن کو اس کے پر ڈرہ کرنا ہے. تو اس کے لیے آپ نے ادھر اس کے اوپر اسی طریقے سے آپ آپ نے یہ ڈبل کاما کے اوپر انٹر کے بلکل ساتھ کی بورڈ کے اوپر ڈبل کاما کے ساتھ ٹاپ والا سنگل کاما ہوگا. آپ نے اس کو ادھر لگانا ہے اور پی ایس ای پوائنٹ اسٹیشن اینڈ ایلیویشن کی کمانڈ آپ نے اس سے رن کر لینا ہے. یہ رن کرنے کے بعد یہ نیچے آپ سے پوچھے گا سیلیکٹ پروفائل ویو تو آپ نے اس پروفائل ویو کو اس سے سیلیکٹ کر لینا. ابھی آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ ہر اس کو موس کو موو کریں گے تو یہ ہمارے پاس ادھر آٹی آتی جائیں گے اور اس ہی طریقے سے سب سے پہلے آپ نے ادھر جو آٹی آرہی ہے وہ آپ نے دے دینا ہے ہمارے پہلے اسٹیشن ہے زیرو اور اسٹیشن زیرو زیرو ہے اور الیویشن ہے سیون زیرو سیکس پائنٹ فور فائل تو آپ نے ادھر سے کرنا کیا ہے پہلے نمبر کے پر آپ ادھر سے زیرو لکھے کمانڈ بار کے اندر ادھر سے انٹر کر دینا ہے. انٹر کریں گے تو ابھی آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس اس کا الیویشن جا رہا ہے اوپر زیرو زیرو جو دھر آٹی آ رہی ہے اس کا الیویشن اسی طریقے سے اوپر آ رہا ہے. الیویشن آپ نے دیکھ لینا ہے سیون زیرو سیکس پائنٹ فور فائل کا الیویشن ہے تو آپ نے ادھر آنا ہے سیون زیرو سیکس پائنٹ فور فائل کا الیویشن آپ نے ادھر لگا دینا ہے. یہ پہلا الیویشن ہمارا پوائنٹ ادھر مارک ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے next PA اپنی صدقے سے لگانی next مرپس 800 ہے PA اور اس کا elevation ہے 712.01 تو ہم نے ادھر 800 دینا ہے 800 انٹر کر کے 712.0 کر دیں گے تو یہ اس کے بعد elevations واہا option آ جائے گا elevation 712.01 تو 712.01 کا elevation دے دینا ہے تو ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ ہمارے پاس exact اسی جگہ پہ جا کے ادھر یہ پلاٹ ہو گیا اس کے بعد next آپ نے اپنا ادھر station دے دینا ہے 1450 تو آپ نے ادھر station دینا ہے 1450 اس کو آپ نے دیسے انٹر کر دینا ہے اس کے بعد جو اس کا elevation آ رہا ہے وہ آ رہا ہے ہمارے پاس 712.37 تو آپ نے 712.37 کا elevation آپ نے ادھر انپٹ کر دینا ہے انپٹ کریں گے تو یہ آگے آپ کے پاس move کر جائے گا اس کے بعد اسی طریقے سے next جو ہمارے پاس آ رہی ہے آپ نے پہلے انٹر کرنی ہے اور اس کے بعد اسی طریقے سے اس کا elevation جو ہمارے پاس ادھر ایکسل کے اوپر آ رہا ہے 708.16 تو 708.16 آپ نے ادھر انٹر کر دینا ہے انٹر کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گا ہمارے پوری لین ادھر ڈراؤ ہو گیا ہے رائٹ کلک آپ نے کر دینا ہے اور ادھر سے نیچے آپ نے اس کو ختم کر دینا ہے ختم کریں گا تو یہ آپ یہ دیکھیں گا ہماری vertical curves ادھر لگ گئی ہیں انہی points کو پر لیکن ادھر ہماری vertical curve کی جو length آ رہی ہوگی وہ ادھر default آ رہی ہے 150 میٹر کی آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر ہمارے پاس 250 کی دونوں curves ہیں ادھر ہمارے پاس 150 کی آ رہی ہے جو کہ اس کے اندر ہے تو اس کو بھی ہم نے ادھر سے change کرنا ہے اس data کو تو آپ آپ نے ادھر سے اسی طرح یہ last کو پر آ جانا ہے ادھر یہ ہمارے پاس یہ جو portion ہے ادھر یہ profile grade view آپ نے اس کو کلک کرنا ہے تو یہ آپ دیکھیں گے کہ ادھر ہمارے پاس اس کی جو length آ رہی ہے آپ اس کو نیچے سے اس کو change کر دیں تو یہ length آ رہی ہے ادھر آپ profile curve length پر آپ کو نظر آ رہا ہے ادھر تو آپ نے اس کو ادھر سے double click کرنا ہے اور ادھر آپ نے 250 پہلی curve کو بھی کر دینا ہے اور second number کو پر جو سے بھی آپ کی curve کی length آ رہی ہے اس کو بھی آپ نے ادھر سے اسی طریقے سے 250 کر دینا ہے یہ ہمارے پاس length ہیں تھی ساری 250 کی آپ یہ دیکھ رہے ہیں تو آپ نے 250 ادھر کر دینا ہے curve length اور اس کو آپ نے ادھر سے close کر دینا ہے اسی طریقے سے ابھی آپ یہ دیکھیں گے ہمارے پاس ادھر automatically اس کی جو curve length ہی وہ ادھر change ہوگی یہ پوری کے پوری دونوں سائیڈوں کے اوپر دونوں کے اوپر اس کے بعد آپ دیکھ رہے گی یہ نیچے دونوں elevation same to same آ رہے ہیں ان کو ہم نے کیسے change کرنا ہے اس کو آپ نے ادھر سے property کے اوپر آپ نے چلا جانا ہے ادھر سے آپ نے last کے اوپر یہ bends کے اوپر آ جانا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ادھر آپ کو second last option ہوئے گا bends آپ نے اس اس کو اس کو تھوڑا سا بڑا کر لینا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں profile one ہمارے پاس surface ہے profile two بھی ہمارے پاس surface آ رہی ہے تو profile two کو آپ نے اس سے select کر کے اور اس کو آپ design پر کر دیں آپ اپنے levels اگر design level لیچے رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اس کو آپ profile two کو آپ ادھر سے design select کر لیں اگر اوپر رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ادھر سے design اور ادھر سے آپ اس کو original surface کے اوپر راہ دیں تو یہ دونوں صورتوں میں وہ آپ کے levels elevation ادھر سے change ہو جائیں گے آپ اس کو ہوگی کریں گے تو آپ نے دیکھیں گے ہمارے پاس ادھر top کے اوپر یہ جو front کے اوپر ہیں یہ واپس top اس کے elevation آ گئے ہیں اور ان سے ہمارے پاس اس کے analysis آ گئے ہیں آپ نے اس کو اسی طریقے سے اس کو بنا لینا ہے clear ہوگی تو یہ جو ہماری profile plan ہم نے اپر بنایا اور لیچہ ہم نے profile بنا لی ہے ہم نے exact اسی data کے اوپر جو کہ ہمارے پاس ڈرائنز available تھی اس کو پر ہم نے اس کو بنا دی ہے یہ دونوں ہیں آپ نے اسی طریقے سے civil 3d کے اندر working کرتے ہوئے اس کو بنانا ہے تو آپ کو یہ دیکھ لی ہے آپ نے اس کا طریقہ کار سارا سمجھ لی ہے یہ پورا ہم اس ویڈیو کے اندر پوری جو ہارٹ شیپ کے اندر جو ڈرائنز ہوتی اس کو پر working کر رہی ہم نے کوئی design نہیں کرنا تو یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر جو جو سے بھی stations ہو غیرہ آئے ہوئے ہوں گے اپنے اس کی settings کو اسی طریقے سے کار لینا ہے اس کے بعد اس کو آپ نے دیسے close کر دینا ہے line کو آپ اپنے save کر دی رہے ہیں ساتھ ساتھ اس کے بعد ہم نے اس پر اپنی جو assembly ہے اس کو create کرنا ہے یہ آپ assembly دیکھ رہے ہیں assembly create assembly add assembly دونوں option ہمارے پاس ادھر آ رہے ہیں تو ہم نے اپنی assembly اور اسی طریقے سے assembly create assembly from polyline اور اس کے بعد ہم اپنا یہ corridor وغیرہ corridor اور اس کے بعد simple lines اور press sections view اگلے حصے میں دیکھیں گے وہ ایک آت دن میں میں upload کر دوں گا آپ میرے ساتھ ہی رہی ہے کیونکہ اس چیز کو سمجھنے کے لیے آپ کا basically اس چیز دونوں چیزوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آپ نے اس کو کیسے بنانا ہے یہ میں نے اس ویڈیو کے اندر پہلے سے اندر بتایا اس سے آگے آپ میرے ساتھ attach رہے ہیں connect رہے ہیں اس سے آگے پوری detail کے ساتھ میں آپ کو ساری چیزیں step best step بتاؤں گا تاکہ آپ کو اچھے طریقے سمجھا سکے تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے میری ویڈیو کو اپنے لائک ضرور کرنا ہے اللہ حافظ ملتے ہیں اگری ویڈیو کے ساتھ